سبان کا نسکہ بھی لکھ دیں اور خود ہی مجھے خمیرہ بھی دے دیں تو پھر مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن پاک دے کر بھیجا اور فرمایا کہ اس قرآن پر عمل کر کے بھی دکھا دینا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس قرآن کا معنی اور مطلب کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ قرآن الفاظ ہیں دین اسلام کا علم ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لفظی قرآن ہے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن پاک کی چلتی پھرتی تفسیر تھے آپ کی نماز اسی قرآن کی تفسیر تھی آپ کا روزہ اسی قرآن پاک کی تفسیر تھا آپ کا جہاد اسی قرآن پاک کی تفسیر تھا آپ کی سلو اسی قرآن پاک کی تفسیر تھی تو آپ نے قرآن پاک پر جو عمل کر کے دکھایا ہے اس نمونہ عمل کا نام ہے سنت کیا نام ہے اس کا سنت تو اہل سنت کا معنی سمجھ میں آ گیا قرآن پر عمل کرنے والے کس بات پر عمل کرنے والے اپنی سوچ سے یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل کو سامنے رکھ کر تو اہل سنت کا معنی یہ ہے جو قرآن پر عمل کریں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ عمل کو سامنے رکھ کر قرآن پر عمل کریں ان کو اہل سنت کہتے ہیں اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کامل ہے یا ناقص ہے پھر آپ نے جو نمونہ عمل پیش فرمایا سنت وہ کامل ہے یا ناقص تو اہل سنت نام کامل ہے یا ناقص ہے کامل ہے پھر اتنا نام کافی تھا یہ والجماعت کیوں ساتھ جڑا ہوا ہے جب دعویٰ یہ ہے کہ سنت کامل ہے تو نام اتنا کافی نہیں تھا کہ ہم صرف اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں آخر وہ کون سی کمی رہ جاتی ہے جس کو والجماعت کے لفظ میں آپ پورا کر رہے ہیں باقی جتنے فرقوں کی آپ نام دیکھیں وہ اکارے اکارے ہیں ایک فریق کہتا ہے کہ ہم قرآن کو کامل سمجھتے ہیں ہمیں ماذا اللہ نبی پاک کی سنت کی ضرورت بھی نہیں تو وہ اپنا نام اہل قرآن رکھتا ہے کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں اہل قرآن والجماعت یہ کبھی سنا آپ نے دوسرا فریق کہتا ہے کہ نبی کی حدیث کامل ہے وہ اپنا نام صرف اہل حدیث رکھتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں اہل حدیث والجماعت کبھی آپ نے سنا اب دیکھئے ذاری طور پر بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ ان کا نام ان کے دعووں کے مطابق ہے وہ کہتے ہیں قرآن کامل اور نام اہل قرآن بھی کامل وہ کہتے ہیں حدیث کامل اور نام اہل حدیث بھی کامل آپ کہتے یہ ہیں کہ سنت کامل لیکن آپ کو اہل سنت نام پر صبر نہیں آیا آپ کے نام میں اہل سنت کے ساتھ والجماعت کا لاکہ بھی لگا ہوا ہے آخر وجہ کیا ہے کہ یہ کس لیے لفظ ہمارے نام میں ہے تو پہلی بات کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ لفظ والجماعت ہم نے خود اپنے نام میں نہیں لگایا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نام میں یہ نام رکھا ہے اور جس طرح پہلے لفظ سنت کے بارے میں تاقیدیں فرمائی ہیں کسی طرح جماعت کے بارے میں بڑی تاقیدیں فرمائی ہیں فرمایا ہے ید اللہ علالجماعت خدا کی رحمتوں کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے فرمایا علیکم بالجماعت جماعت کو لازم پکڑنا جماعت سے علیہ دانہ ہونا اور آپ نے فرمایا مثال دے کر عرب کے لوگ بھیڑ بکریاں شرائع کرتے تھے آپ نے ان کے موافق مثال دی کہ آپ جب ریوڑ چرا رہے ہیں جو بکری ریوڑ کے اندر رہتی ہے وہ آپ کی نگرانی میں رہتی ہے اور جو ریوڑ سے نکل کر جنگل میں چلی جائے وہ کسی بھیڑیا کانوالا بن جائے گی کوئی چیتا اسے کھا جائے گا شیر کھا جائے گا اسے پھر دوبارہ اپنے ریوڑ میں آنا نصیب نہیں ہوتا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم جماعت میں رہو گے خدا کی رحمت کی نظر میں رہو گے اور جو جماعت سے الادہ ہو گیا کٹ گیا اللہ تبارک و تعالی نے ایک شیطان نام کا بھیڑیا چھوڑ رکھا ہے وہ اس کا نوالا بن جائے گا اور پھر وہ آگے تو جائے گا قادیانی بن جائے منصرِ حدیث بن جائے لیکن اسے واپس آنا نصیب نہیں ہو سکتا تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جماعت سے کٹ گیا میدانِ قیامت میں بھی اللہ تعالی اسے جماعت سے الادہ کر دے گی جماعت جنت کو جائے گی اور اسے الادہ کر کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا اب بات یہ ہے اللہ کے پیغمبر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سنت کی تاقیر فرمائی جماعت کی بھی تاقیر فرمائی لیکن سوال ابھی اپنی جگہ پاکی ہے کہ چلو نبی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ول جماعت کا لفظ اضافہ فرمایا لیکن کس لیے آپ کو اپنی سنت پاک میں کوئی کمی نظر آتی تھی تو اب میں یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جس کا جواب عرض کرتا ہوں کہ نبی کی سنت کامل ہے اس میں نقص کوئی نہیں ول جماعت کا لفظ اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک کی سنت میں کوئی کمی تھی پھر یہ کس لیے ہے اس کو آپ سمجھیں تاکہ اپنے نام کا معنی ہمیں سمجھ میں آجائے اس دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہاں کوئی اچھی چیز بازار میں آجاتی ہے تو لوگ اس کی نقلیں بنانا بھی شروع کر دیتے ہیں آپ کے ملک میں کھرا سکھا بھی ہے کھوٹا بھی ہے کھری دوائیں بھی ہیں کھوٹی دوائیں بھی موجود ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ظالم دنیا میری سنت کو بھی معاق نہیں کرے گا دنیا کی چیزوں کی نقلیں تو ایک دو بنتی ہیں میری سنت ایک ہوگی اور اس کی نقلیں ستر اور دو بہتر بنیں گے اور سارے تیہتر کے تیہتر نام میرا ہی لیں گے کلمہ میرا ہی پڑھیں گے قرآن یہی پڑھیں گے حدیث میری پڑھیں گے لیکن ان تیہتروں میں ایک اصل سنت ہوگی اور بہتر نقلیں ہوگی اللہ کیا یہ فرمان بلکل صحیح ہوا قرآن کے ماننے والے قرآن کے معنوں میں اختلاف کرنے والے لگے اور اس طرح فرقہ در فرقہ لوگ ہوتے چلے گئے اب ہم نے چار روپے کا ایک انجیکشن خریدنا ہو ہمیں کوئی بتا دے کہ بھئی اسی نام سے جالی انجیکشن بھی پروکت ہو رہا ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیسے کھرے دیں اور چیز کھوٹی ملے تو ہم اپنے چار روپے کی بھی قدر کرتے ہیں کہ کھرے پیسوں کی کھوٹی چیز ہمیں نہ ملے تو اللہ کے نبی کی وہ پاک سنت جس پر چار روپے نہیں ہم نے اپنے پوری زندگی لگانی ہے اور جس پر ہمارے نجات کا دار و مدار ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا کہ اس کی بہتر نکلیں دنیا میں موجود ہیں اور دنیا کا یہ طریقہ آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاس مال جانی ہو وہ استحار بازی زیادہ کرتا ہے شور زیادہ کرتا ہے چیلنج زیادہ دیتا ہے قسمیں زیادہ اٹھاتا ہے تاکہ کسی طریقے سے میرا یہ جالی معالمی بھروکت ہو جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہاں نکلیں موجود ہیں اب یہ نکلیں بنتی کس طرح ہیں ایک لطیفہ یاد آیا آپ کو نیند نہ آ جائے تین چار آدمی چلے جا رہے تھے اور یہی گندم کی کٹائی کا موسم جو آ رہا ہے یہی موسم تھا تو ایک تیتر کے بولنے کی آواز آئی یہ چاروں آدمی کہنے لگے کہ غور تو کرو یہ تیتر کیا کہتا ہے ان میں ایک مولوی صاحب تھے وہ کہتا ہے